علی رضا کے قتل کا معاملہ نجف قلونی سے اغواہ ہونے والے نو سالہ علی رضا کی لاش تریائی راوی کی قریب سے برامت بچے کی لاش کا پوست موٹر مکمل ہونے کے بعد وہ رضا کے حوالے کر دیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق علی رضا کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا بچے کی لاش ملنے کے تین گھنٹے بعد اقبال ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ملزم نعیم اپنے انجام کو پہنچ گیا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا جنوبی چھاؤنی میں گدشتہ روز رشتہ داروں کی فائرنگ سے زخنی شخص جنرل ہسپتال میں دم توڑ گیا پولیس کے مطابق شکیل پر فائرنگ دوسری شادی کرنے پر کی گئی پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا سینٹ کے زمنی الیکشن کا مارکہ پنجاب اسیمبلی میں آج بیدان سجے گا پولنگ صبح نو سے شام چار بجے تک ہوگی پی ٹی آئی کے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور نون لیگ کے خاجہ احمد حسان کی مبین مقابلہ تین سو ستاون کے ایوان میں ایک سو سی بوٹ لینے والا جیت کا اہل ہوگا پیپلز پارٹی کا مسلم لگنون کی حمایت کا اعلان حکومت سے کہا کہ ریڈی بانوں سے ان کا رزق مت چھینو عوام جلد عمران خان کو مسترد کر دیں گے حمزہ شہواز عوام کو احساس ہو گیا حکومت ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی ملک میں ترقی ہوئی تو صرف نواز شریف کے دور میں شاہد تھا کا نوازی لیگی رہنماوں کا گھڑی چاہوں میں انتخابی مہم سے خطاب نواز شہواز شریف کے قریبی ساتھ ہی رانا مرشود احمد کا بڑا انکشاف اسٹیبلشمنٹ سے معاملات اے پانے کا دعویٰ کہتے ہیں ڈیل کرنے والے نہیں اداروں کی عزت کرتے ہیں ہنیمون پیریٹ نہیں چلے گا پی ٹی آئی کو کار کردگی دکھانا ہوگی آئندہ چند دینوں میں پنجاب میں زبردست طریقے سے سامنے آئیں گے مسلم اگنون کا رانا مرشود کے بیان پر لا تعلوکی کا اظہار پارٹی ترجمان مریم اورنگ زیب کہتی ہیں بیان پر حیرت ہوئی بزاہت طلب کر لی گئی ہے نواز شریف کی خاموشی سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں مورڈل ٹاؤن سے احتساب تک نون لیگ مجبوریوں میں گھری ہوئی ہے حکومت کی تاحال کوئی لائن اوف ایکشن نظر نہیں آ رہی رہنوہ پیپلز پارٹی چودری منظور کی پریس کانفرنس سانیہ مورڈل ٹاؤن میں ملویس پولیس افتران کی ایک سیٹ سے دوسری جگہ پوسٹنگ ماروف مسود سفدر والا ایس ایس پی سپی سپیشل برانچ سحیوال تائینات تاریخ عزیز کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجران والا تبادلہ ایس پی سی آئے لہور عبد الرحیم شیرازی ایڈیشنل ایس پی قصور مکرر ایس پی انٹی رائیڈ لہور محمد عدیم ایڈیشنل ایس پی شیفوپورا تائینات پنجاب کی بیروکریسی میں بڑی تبدیلی یوسف نسیم کھوکر چیف سیکریٹری پنجاب تائینات اکبر حسین دورانی کو او ایس ڈی بنا دیا گیا آزم سلیمان کو سیکریٹری وزارت داخلہ لگا دیا گیا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن جاری رہا بلڈوزرز اور کرینوں اور ہتھلوڑوں سے تجاوزات گرا دی گئیں نیو انارکلیس ٹائلرڈ چاک ملنگٹن روڈ اور اردو بازار میں تجاوزات مزمار دو سو پچاسی تھڑے تین سو پختہ شیڈ تین سو پچاس سائن بورڈز گرا دی گئے ملبہ لوڈر گاڑیوں میں بھر کر گوداموں میں پہنچا دیا گیا جہور ٹاؤن قبضہ گروپ بنشاہ بم دی کیوز کر دیا گیا لڈی اے کا قبضہ گروپ کے خلاف گرینڈ آپریشن بھاری مشینری سے دکانے گھر جنگلے اور پلوٹس پر قائم تجاوزات مزمار بنشاہ بم کے زیرے قبضہ چھاسی کنال ارازی واگوزار چونتیس پلوٹ باون دکانے اور چوراسی نلام گھر مزمار واگوزار کرائی گئی ارازی کی مالیت دو ارب بیس کروڑ سے زائر منشاہ بم کے قبضہ سے عربوں مالیت کی ارازی واگوزار کرالی گئی آپریشن جاری رہے گا حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران منشاہ بم کے خلاف اصلی مقدمات ہے ایس ایف کھو کر قبضہ میں ملوث ہوا تو درخواس پر کاروائی کریں گے ایس پی آپریشن مواز زفر کلین اینڈ گرین پنجاب پروگرام کے تحت آپریشن شروع کیا پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے زمینوں پر قبضہ میں ملوث نہیں تجاوزات اور مافیا کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری صبح وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی پریس کانفرنس سیاسی سرپرستی تجاوزات کی اہم وجہ ہے قبضہ اور تجاوزات مافیا کے خلاف یقصہ پولیسی اختیار کریں گے سرکاری ارازی واغذار کرانے کا ٹاسک ہر زلہ کو دیا گیا ہے سینر صبح وزیر عبدالعلم خان کی میڈیا سے گفتگو دھڑا دھڑ چالان شہریوں کا پارا ہائے ہو گیا لکشمی چاک پر وارڈن اور شہر میں لڑائی وارڈن نے مجھے گالیاں دی میرا ہیلمٹ توڑا اور دھمکیاں دی شہری کا الزام کنال روڈ پر چالان ہونے پر شہری کا کپڑے پھاڑ کر احتجاج نہر میں چھلانگ لگانے کی کوشش موٹر سائیکل کو مکے ٹانگیں مارتا رہا چنگی کے رہائشی شخص میرکشے کو احتجاجن آگ لگا دی کچھا جیل روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ جئیں چالان کٹوانے کے بعد جمع کرانا بھی ہو گیا موحال لکشمی چوک میں چالان فیس جمع کرانے والوں کا دن بھر رش شہری کتاروں میں لگ کر گھنٹوں انتظار کرتے رہے اسحاق ڈار کے احساسے برائے فروغت اسحاق جات ریفرنس میں احتساب عدالت کا بڑا خیصلہ سابق مزیرہ خزانہ اسحاق ڈار کا گل بگ میں گھر اور گاڑیاں نیلام اور چھے بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی عدالت کا حکوم سموک کا خطرہ پنجاب بھر میں دفاع 244 نافذ یا کم اکٹوبر سے سولہ دیسببر تک صوبہ بھر میں فصلوں کو جلانے پر پاوردی آئیت محکمہ داخلہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کھیتوں میں فصلیں جلانے سے سموگ اور فضائی آلودگی بھڑتی ہے فوڈ آتھارٹی کی کاروائی مختلف علاقوں سے گیارہ لاکھ گندے انڈے کی ایک اور بڑی کھیپ پکر لی گندے انڈوں کی خرید اور سٹورج کسی منظم کاروبار کا حصہ ہے ڈی جی فوڈ آتھارٹی پرائیوٹ سکول پندرہ سو سے لے کر چالیس ہزار روپے تک فیصے وصول کرتے ہیں یکسہ تعلیمی نصاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں ففاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی گفتگو بولے گورنر ہاؤس کو میوزیم بنانے کی تجویز زیرے غور ہے لوگ باقے جنا اور دیگر پارکس کو چھوڑ کر گورنر ہاؤس کو ترجیح دیتے ہیں کنال پاکی رہائشی خواتین پولیس تشدد کے خلاف سراپہ احتجاج احتجاج کے باعث ٹرافکی روانی شدید متاثر ہوئی متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ بیٹی کے سسرالیوں نے میری بیٹی پر تشدد کیا انہوں نے پولیس کو بلائیا اور ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا سبائی وزیر سہد یاسمی راشد سے برطانوی ادارے ڈیفت کے وقت کی ملاقات دو طرف آمور پر تبادلہ خیال سبائی وزیر سہد کا میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے ساتھ اجلاس میکمہ ہیلتھ میں اسلاحات سے متارک مشابرت ڈوکر یاسمی راشد کا کہنا ہے کہ خیبر پی کے میں سبائی ہیلتھ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے سبائی وزیر سردار محسن لغاری کی زیر صدارت محکمہ ایریگیشن اینڈ رینج اتھارٹی کا اجلاس پانی چوروں کے خلاف گھیرہ کنگ کرنے کا فیصلہ عدالتی حکوم پر پارکس کے لیے نہری پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات سردار محسن لغاری بولے ڈپارٹمنٹ میں کافی کمزوریاں ہیں محکمے کو اصل حالت میں بحال کرنا ہوگا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کی گاڑیاں بھی فروخت ہو گئیں کائد اکیڈمی فور ایڈیوکیشنل ڈیولیفمنٹ نے فالتو گاڑیوں کی فہرس تیار کر لی اکیس چارز چارز اور گاڑیاں سمیت اتنا واسی گاڑیاں فروخت کی جائیں گی سبائی وزیرت علی مراد راس نے منظوری دے دی ہر نو میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر میں مبتلا پاکستان میں بریسٹ کینسر کی خواتین مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا سوکت خانم ہسپتال میں بریسٹ کینسر سے اگاہی کے لیے تقریب کائے نکات اور چوکلیٹ ہیرو وحید مراد کی اسیوی سالگیرہ پرہلمرا آرٹ سینٹر میں تقریب فنکاروں کی جانب سے بھرپور خراجے عقیدت پیش ادک ار راشد محمود کہتے ہیں وحید مراد کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ادھوری رہتے ہیں